تو ہمارا حق بنتا ہے کیونکہ ہم رسولِ باگ کے غلام اور امتی ہیں اللہ کے آجز بندے ہیں تو اللہ کا آڈر مانے مصطفیٰ کی شریعت کا لحاظ رکھیں بقایت چونوں چنان جو لوگ کرتے ہیں وہ اپنی مرضی ہے ان کی آپ نے اس کی پروانی کرنی کہ میں اگر داڑی رکھتا ہوں تو فلا مجھے کیا کہے گا میں اگر زقاة دیتا ہوں فلا مجھے کیا کہے گا میں اگر بیوی بچوں کے شریح حقوق ادا کرنا شروع کر دوں تو گھر والے کیا کہیں گے جملہ سمجھیں آپ ہمارے زمانے میں یہ بھی ایک مسئلہ عظیم اگر کوئی نوجوان قرآن و سنت کی تعلیمات سے اللہ نے اس کے دل کو منبر کیا ہے اور وہ بیوی کے اس طرح حقوق ادا کرتا ہے جس طرح رسول اللہ نے فرمایا ہے تو اس پہ فتوہ لگاتے ہیں اس کے بہن بھائی جھوٹا فتوہ اس پہ فتوہ لگتے ہیں اس کی ماں کی طرف سے اس پہ فتوہ لگتا ہے اس کے باپ کی طرف سے بابیوں کی طرف سے رسول پاک کی اتباع بندہ کریں تو لوگ برا سمجھتے ہیں وہ بھی گھر والے ہیں خصوصاً بیوی کے حقوق خصوصاً ہے اب رسول پاک اپنی بیویوں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا دیا کرتا ہے اپنے مبارک کا ہاتھ سے لکمہ دوڑا سالن لگایا بیوی کے موں میں ڈال دیا کرتا ہے اب امت کے حق میں یہ عبادت ہے کہ نہیں اب بندہ درہ کر کے دکھائیں گھر میں فتوہ جو لگنا ہے میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے مجھے مناسب نہیں لگتا آپ سب کو بتئیے کہ اس شوہر کو بیوی کی طرح نسبت کرتے ہوئے کیا کہا جاتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ جب گھر تشریف فرما ہوتے تو گھر کے سارے کاموں میں حصہ ملا لیا کرتا ہے سارے کام گھر میں جتنے ہوتے ہیں مثلا پیاز کاٹا جا رہا ہے تو سرکار پیاز کاٹن میں چھریک ہو جاتا ہے سبزی بنائی جائے آپ سبزی بنانے میں چھریک ہو جاتا ہے باتیں سمجھ رہے ہیں آپ کپڑوں کو مبارک نورانید اللہ والے ہاتھوں سے خود سوید آگا لے کے سلائی لگا لیا کرتے تھے اگر کوئی پھٹن زیادہ ہے تو ٹاکی تلاش کر کے خود ٹاکی لگا لیا کرتے تھے اپنے سعودے بزار میں خود لینے تشریف میں جائے کرتے تھے اور ایک جگہ فرمایا بندے کو تکبر سے بچے نکل اتنے کافی ہے کہ وہ گھرے لوں سمان لینے خود چلا جاتا ہے اپنی عزت کے خلاف نہیں سمجھتا اور بہت سارے حباب ہیں جو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں یا رب میں نے جانا میں اتنے اونچا آدمی ہوں میں اب سعودے لینے جاؤں ایک ہے بندہ مصروفیت کی وجہ سے نہیں جا سکتا اس نے ملازم رکھا ہے یا اس کے شگر جاتے ہیں اس کے مرید جاتے ہیں یہ مسئلہ مستسنہ ہے ایک ہے اس کے ذہن میں یہ ہے اب میں گھرے کہ سعودے لینے جاؤں یہ تکبر ہے یہ کیا ہے تو سرکار یہ سارے کام اپنی بیویوں کے ساتھ گھرے لوں سارے کاموں میں آپ خود فرماتے ہیں میں تو اپنی بیویوں کے ساتھ گھرے لوں سارے کام کرا لیتا ہوں تو آج کچھ اور ذرا یہ کر کے دکھائے خصوصا جس کے گھر میں بین بھائی بھی اور والدین بھی رہتے ہوں اکیلے تو ذہرے کسی کو نہیں پتا چاہتے ہیں تو اس میں جو جو باتیں جو انگلیوں اٹھائی جائیں گی یہ کیا ہے دین اسلام سے دوری ہے شریعت سے اور مزے کی بات ایک اور بھی ہے مزے کی بات ایک اور بھی ہے اگر یہی سارا کچھ اگر یہی ان کا جوائی ان کی بیٹی کے ساتھ کرے تو یہ طریفے کرتے کرتے نہیں تھکتے میرا جوائی بڑا ہی اچھا ہے میرا جوائی بڑا ہی اچھا ہے کیسے اپنی بیوی کے ساتھ ہی کھانا کھاتے ہیں میرے جوائی جیسا زمانے میں کوئی نہیں کہ کیسے گھار میں فرس گونے میں بیوی لگی ہو تو ویپر اٹھا کے وہ بھی ساتھ مل جاتا ہے میرے جوائی جیسا کوئی بھی زمانے میں کہ کیسے میری بیوی اگر کھانا پکا رہی ہے تو وہ بھی ہیلپ کر دیتا ہے اگر تیری بیٹی کے ساتھ تیرا جوائی کے ہی کام کرے تو تیرا جوائی بنتا ہے بے مثل و بے مثال اور اگر تیرا بیٹا کسی کی بیٹی کے ساتھ کے ہی سلوک کرے تو تیرا بیٹا بن جاتا ہے تیرا بھی نافرمان تیری بیوی کا بھی نافرمان اور اس پہ لگتے ہیں اس سے اگلے درجہ کے فتوے آخر یہ فرق کیوں ہے جب تک لوگ میں نے کئی بار یہ اصول اپنے بیانات میں مسلمانوں کو دیا جب تک لوگ اس اصول کو اپنے بیٹے کی بیوی کے حق میں نہیں قبول کریں گے ان کے گھروں میں کبھی بھی خوشی حاصل نہیں ہو جاتی کس اصول کو جو جو تم چاہتے ہونا اپنے جوائی سے کہ وہ میری بیٹی کے ساتھ اس معاملے میں اس طرح پیش آئے اس معاملے میں اس طرح پیش آئے میری بیٹی کو یہ بھی سے علت ہونی چاہیے میری بیٹی کو یہ بھی اگر یہ ساری سوچ آپ اپنے بیٹے کی بیوی کے حق میں رکھے نا تو آپ کا گھر جنت بن سکتا ہے 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 انہا سکتا ہے کہ